یہ جرنی جو ہے یہ پل دو پل کی بات نہیں یہ عمر بھر کا ساتھ ہے یہ یہ نہیں ہے کہ لو جی آج کم ہو گیا اسی پگ گئے لڈو دی بند کر دیو یہ ایسے نہیں ہے یہ وہ عمل ہے جس کے راہ کے متلاشی جو گم شدہ ہو چکے ہیں جو گم گئے ہیں جن کو اپنی راہیں گمائے بیٹھے ہیں بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں ہم بے راہ ہو جاتے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں حضرت انسان کی آدم کی اولاد کی یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے یہ جو کام ہے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھنا اور ان لوگوں کے راستے پر جن کو جو گمراہ نہیں ہوئے حافظ صاحب ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ نہیں ہوئے دعا ہے ایسی کوئی الحمد اس کے آخر میں کہ کیسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے تو وہ تو انعام یافتہ ہی ہوگا اس کو تو انعام ہی ملیں گے جو ماں باپ کا نافرما بردار ہو تو ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بات ماننے لگو یہ جب بات کوئی کرتا ہے کہ یار نہیں نہیں ہے گل نہیں کری دی مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز نہ یوز کریں بھائی مائنڈ آلٹرنگ بیہیوئرز مت کریں بھائی بیہیوئرز بھی تو مائنڈ آلٹرنگ ہوتے ہیں مائنڈ بڑا اس کا مائنڈ پورا ہو گیا اور اس کا ایک مائنڈ کا حصہ کیا ہے موڈ موڈ مزاج جب موڈ بدلتا ہے تو انسان کو حق سچ کی تمیز نہیں رہتی رشتوں کی قدر نہیں رہتی وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں کیونکہ جو میں نے فرمایا وہی درست ہے ابو جی ہر جو پچھے امی جی نہیں چاہیے دی تیڑی کو گل بات میں نو اچھا یہ جو ہمروگی والدین ہیں یہ کتنے دیوانے ہیں کتنے بے وقوف ہیں یعنی اگر کسی شخص کو کسی سے عذیت ملے تکلیف ملے اور ان کے سمجھانے کے باوجود کوئی سمجھ میں نہ آئے کسی کو بات تو عمومی طور پر ہم اس آدمی سے کیا کر لیتے ہیں اختیار دوری ہاں الہدگی دوری بھئی ایک آدمی کو آپ بارہا سمجھا رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہا اور آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے جذبات بھی آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس کو سمجھانے بیٹھتے ہیں بڑے اچھے حالات میں اور وہ آگے سے کوئی دو چار باتیں کرتا ہے اور آپ بھی کوئی زہر آلودہ باتیں کرتے ہیں تو جب دونوں ایک دوسرے کوئی اوپر بچھاڑ کرتے ہیں الفاظ کی اور ایک دوسرے کوئی احساس دلانے میں سخت باتیں کر لیتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے کہ بگڑ جاتی ہے بگڑ جاتی ہے ماں باپ تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس سے نقصان ہوگا دھماکہ ہو جائے گا پلیز بی وچ فل بی کیر فل ہوشیار اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا باتوں کو کس چیز میں اڑا دیتے ہیں میں ہسے اچھ یار گوایا تے ہاکی اچھ لب دی پھرا یعنی ہسی میں اڑا دینا ہر چیز اور بعد میں جب رونے نکلے جب تکلیفیں ہوئیں تو پھر ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں آیا آبھا ہے بات تو لٹل تو لیٹ بات بات جن کے ماں باپ حیات پاس جن کے بہن جن کے بھائی جن کے سائن ان کے ساتھ اور وہ اپنے سائیوں کو کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کی سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو کیا ہے کم از کم کتنی بیماریاں کم از کم دو تو ہیں ہماری زبان میں بولتے ہیں لوسیڈ انٹرولز کبھی کبھی اس کو جو ہے نا ادراک ہوتا ہے سچائی کا بھی اور کبھی کبھی اس کا دماغ جو ہے نا پھر وہ سچائی سے نکل کے واپس دبکیوں میں چلا جاتا ہے تو لوسیڈ انٹرولز میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے کوئی ہے گڑھ بڑھ جو میں کر رہا ہوں یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے خیال اور پھر زیادہ دیر اس کا دماغ کیوں کہ اثر میں ہوتا ہے یا اس کو ذہنی آرزہ ہوتا ہے ذہنی آرزہ مینز مینٹل ڈیسورڈر ایلنس تو وہ پھر وہ سلپ کر کے اس کو بھول جاتا ہے کہ یہ تو ایکسکیوزز دیتا ہے وہ وہ پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی جسمانی بیماری ہے اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے یہ ڈرگز استعمال کریں اپنے آپ سے جو بہانہ اور یا وہ کہتا ہے کہ جو میرے محول ہے وہ ناسازگار ہے خود فریبی اصل میں کر رہا ہوتا ہے پھر اس چیز کو اس کو نہیں پتا ہوتا ہے ہیولا سے بنتا ہے کوئی ایسے چھوٹا سے آتا ہے پھر وہ کہتا ہے نا نا چھپ کر جا یہ ہی کہہ کہ یہ قصور امی کا ہے ابو کا ہے معالج کا ہے ذینی بیماری کا ہے جسمانی بیماری کا ہے فلانے کا ہے ٹینگڑے کا ہے وہ جو آج سے تیسا بلیمنگ جب ہم کسی کی طرف ایسے کرتے ہیں اشارہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس نے کیا مگر یہ تین انگلیاں کدھر اشارہ کر رہی ہیں اپنی طرف تو یہ جس کو یہ تین انگلیاں نظر آنے لگ جائے نا سمجھیں اس کے دن اچھے ہیں پھرنے والے ہیں اچھے ہونے والے ہیں اس کا ذہن دماغ اب ڈرگز کے جکڑ سے ڈرگز کے پھندے سے ڈرگز کی ہائی جیکنگ سے آزاد ہونے والا ہے باہر آ رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہاں ہیں کیوں اس بات کا اگر نہیں نا پتا ہوگا اس کو آپ دھنائی کر دیں گے اس کو آپ جھٹلا دیں گے تو آپ فیض نہیں پائیں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کو پتا ہے ٹویلز سٹیپ پروگرام جو دنیا بھر میں ڈرگ ایڈکشن یا آلکوہولزم سے آزادی حاصل کرنے کا بیس پروگرام سمجھا جاتا ہے کون سے سمجھا جاتا ہے پروگرام ٹویلز سٹیپ پروگرام اس کی پہلی شرط کیا ہے we admitted admission admission کا کیا مطلب دا مان لیا میں نے مان لیا we admitted that we were powerless ہماری ڈویلز ہم ہار چکے تھی ہم ہار چکے تھی we admitted that we were powerless میرا addiction addiction کیا ہوتنے تھی fought Join Cash ہی ہاتے نہیں آلکوہ treatment program, addiction, rehabilitation, ہوتی کہ ہے addiction. What is addiction, illat جس میں ہے زلت, illat میں کیا ہے زلت اور پھر ہو جاتی اس چیز کی قلت تو پھر انسان بڑا جو ہے اس کو ہوتی ہے کیا زلت, علت, قلت, cravings, cravings وہ جب چیز ملتی نہیں ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہ باپ اچھا نہ ماں اچھی نہ دین اچھا نہ دنیا اچھی مجھے تو بس چاہیے ایک ہی چیز اور پھر بھی سکون کوئی نہیں آتا اور وہ ایک tail spin میں آجاتا ہے chasing your own tail and it's a downward manhoos چکر جس میں کہ وہ گرداب نہیں ہوتا گرداب گرداب بھی کہتے ہیں نا کیا بولتے ہیں بھمر بھمر وہ بھمر جس میں نیا کبھی پار نہیں لگتے ہم نے مانا کہ ہم اپنی اڈکشن اپنی اللت کے سامنے بے بس ہو چکے تھے اور ہماری زندگیاں بلکل بدنظمی کا غیر کیا غیر منظم بدنظمی غیر منظم انمینیجبل کا شکار ہو چکی تھے اچھا یہ بھی میں بتاؤں کہ انمینیجبل لائف کو ہم کیسے بس تھوڑی سی بھی کر کے انمینیجبل لائف کو ہم جج کیسے کرتے ہیں انمینیجبل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہوتا ہے نا اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے جسمانی طور پہ ہمارے معاملات اگر بگڑ جائیں تو یہ ایک نشانی ہے کس چیز کی ایڈکشن کی یا کوئی مینٹل ڈس آرڈر کی موڈ کے ڈس آرڈر کی تھوٹ کے ڈس آرڈر کی او سی ڈی کی بھی اگر کوئی آپ کی روٹین ہے اس کو سونے کی جاگنے کی کام کرنے کی اگر کوئی روٹین ہے اس پہ عمل کریں اگر آپ کا کوئی مینٹور ہے آپ کا کوئی گروہ ہے اس کو پکڑ کریں اگر آپ کے پاس کوئی سٹرکچر ہے ہم کیا کرتے ہیں جو ہی ٹھیک ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بائے بائے ٹاٹا اور بیماری تو ابھی اندر ہے بیماری کہیں نہیں جاتی بیماری کو اس کو کابو کر کے رکھنا پڑتا ہے یہ ایک پرائیمری ڈیزیز ہے پرائیمری وجہ پتہ نہیں کرونک دائمی ہے پرگریسیو یہ بڑھتی رہتی ہے تو جیسے انہوں نے بتایا کہ مان لینا اور جسمانی طور پر اپنا خیال کرنا ذہنی طور پر خیال کرنا انسان کوئی کام کا وعدہ کرے اور توڑ دے تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے یا ٹھیک ہے خلاف ہے اور اگر وہ کہنے سننے میں بد کلامی کرے فاؤل لینگویج بد کلامی ابیوسیو لینگویج اگر وہ ہاتھا پائی شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے اخلاقی خرابی اخلاقی گراوٹ پیسے چورا لیتے ہیں لوگ اچھے بھلے لوگ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ مار لیتے ہیں کس لیے جب وہ کیا ہوتا ہے ان کو ایڈکشن جو ہے وہ دبل جیپڈی ہے نا مینٹل ڈس آرڈر بھی اور فیزیکل ڈس آرڈر بھی ہے ایڈکشن کی بیماری جو ہے اس میں دو بیماری ہیں دماغ میں بھی خرابی اور جسم میں بھی خرابی تو یہ ساری خرابیاں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں روٹین سہی ہوں مینٹور پاس ہو سٹرکچر کے ساتھ جڑے ہوں دوائی دوائی ٹائم پہ کھائیں انڈر سپرویجن کھائیں آپ کو زمانے والے کیا کہیں گے کوئی ضرورت نہیں جانے کی نہ کرو یوگا نہ کرو ڈیپ بریدنگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو اس چھت کے نیچے آ گیا جس کو یہ باتیں پتہ ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا ان کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت بہت بھاری ادا کرنی پڑے گی کیونکہ ری لیپس کتنی دور ہوتا ہے آپ سے ایموشنل ری لیپس مینٹل ری لیپس اینڈ فیزیکل ری لیپس ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ کی خرابی ہے بیماری ہے اس کو آپ نے مان تو لیا ہے پہلی شرح ایک منٹ میں بتانے لگوں آپ نے پہلے تو مان لیا کہ بیماری ہے مگر پھر آپ پتے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وجہ ہے نا ساری یہ میری نہیں ہے یہ میری جسمانی یا دماغی وجہ نہیں ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے والدین ہے معاشرہ ہے سردرد ہے بیوی روٹ کے چلی گئی ہے میں بچے سے نہیں مل سکتا میں تعلیم میں پیچھے رہ گیا ہوں میرے ساتھ جو ہے نا لوگ بڑے برا سلوک کرتے ہیں میری محبوبہ کوئی روٹ کے شورہ ہے میں پھر آپ کے برہ دیر سے جلوم کر廿 وہ میری محبوبہ ویکن دو یا م strongest ہو گیا ہوں اور میں اس نے میرا دل توڑ دیا ہے جلسہ ہے ریمورس ہے پرانی باتیں انور نے سنبھال کے رکھی ہیں ریزنٹمنٹس ہیں اور وہ پرانی باتیں ہون وہ جot لڑے سنگیلے ہوا میرا خلافہ ، تو کرتا ہے محبوبہ تو یہ بندہ ٹھیک ہونے کہ اس کے بھی چانسز نہیں ہیں وہ ڈینائل میں تو پہلا سٹیپ بھی نہیں لے پا رہا وہ پہلا قدم کونس ہے ایکسپٹنس ایڈمیشن اور یہ کہاں کس کی پرابلم تھی میری خود کی اور جن کی اپنی پرابلمز ہوتی ہے اگر آپ یاد کریں سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹی پیپل کا شروع کا تو ایک ہوتا ہے لوکس آف کنٹرول لوکس آف کنٹرول لوکس آف کنٹرول آپ کے اندر ہے یا باہر ہے کہیں اگر کنٹرول آپ کے اندر ہے تو پھر کون کنٹرول کرے گا اس کو از خود اور اگر کوئی اور ہے کسی کی وجہ تو جب وہ بارہ مند تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی نہ بارہ مند تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی تو جب آپ کہیں گے کہ ساری پرابلم کہیں اور ہے it is not with me یہ تو لوگوں نے انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے میرا بیڑا گھر کیا کس نے کیا ہے بھائی نمبر 1 بھائی نمبر 2 بھائی نمبر 3 بھائی نمبر 4 تو پھر کون ٹھیک ہوگا تو آپ ٹھیک ہوں گے بھائی ٹھیک ہوں گے تو ہم ٹھیک جو ٹھیک نہ ہوئے تو پھر چینج بگینز ویڈ آئے مائسو آئے مییند مائسو تو چینج کس نے کرنا ہے خود کو کرنا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے فیملی کا بھی ڈینائل ٹوٹنا بہت ضروری ہے جس طرح پیشنٹ کا ڈینائل ٹوٹنا ضروری ہے فیملی کا بھی ڈینائل ٹوٹنا ضروری ہے وہ ایک ایسی پیرڈائز میں جس کو فولز پیرڈائز بے وقوفوں کی احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اب سارے دلدر سارے پرابلمز ختم ہو گئے ہیں انفورچنیٹی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ تو درست نہیں ہے مگر یہ بھی درست نہیں ہے کہ جو لوگ پہلے سکیٹزوفرینیا کے تھوٹ ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہوتے تھے وہ پہلے معاشرے سے ان کو الگ کر کے ایک جگہ بند کر دیا جاتا تھا اور ساری تاہیات وہ رہتے تھے ہم وہاں سے بہت دور آ گئے ہیں وہ فنکشنل ہو کے اپنے کام بھی کرتے رہتے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لیے سائنس اور میڈیسن کی دنیا میں مگر ابھی ہمارے پاس کوئی سلور بلٹ نہیں آئی کہ وہ کہیں کہ اب بالکل یہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے مگر اسی نوٹ پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے ایڈکشن یا اپنی تھوٹ یا جو اپنی مود یا جو بھی اس کی بیماری ہے اگر وہ اس کے علاج سے جڑا رہے اور لائف سٹائل تو درست کر لے اور ایسا وہ ستائیس ماہ تین سال کلین اور ریکاورڈ اور سوبر رہے تو گوڈ نیوز ہے کہ ہی اس گوڈ اس اینی بڈی ایلس ان دی سوسائیٹی حالانکہ بیماری اندر موجود ہے تو اس کے لیے کس کو نکلنا پڑے گا ڈینائل سے فیملی کو مریض جو ہے نا وہ اتنی پروپر بات کر رہا ہوتا ہے ماں باپ سے جس کے بظاہر نظر آتا ہے کہ بلکل درست بات کر رہا ہے مثلا ہو سکتا ہے وہ اپنے امی ابو کو کہے کہ دیکھیں میں آپ کی سارے سٹینڈز مانوں گا اور ڈرگز بھی نہیں کروں گا سگرٹ بھی نہیں پیوں گا مگر اس کے بدلے میں آپ مجھے فوٹبال کھیلنے دیں اس میں کوئی برائی ہے فوٹبال کھیلنے دیں مجھے فوٹبال کھیلنے دیں حالانکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ جا کے وہ کبھی نشا بھی کر چکا ہے اور وہاں کے بہانے وہ کچھ اور بھی کام وہاں پہ کر لیتا تھا سلپری لوگوں سے بھی مل لیتا تھا اور جب اس کی فیملی کہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا تو وہ کہے کہ نہیں یہ تو پھر زیادتی ہے یہ پھر زیادتی ہے آپ اتنا بھی نہیں کر رہے حالانکہ اس کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ہائر پاور کی ہر بات تو وہ نگوشیئٹ کرتا ہے فیملی سے کہ یہ تو اجازت دیں اب یہ بظاہر کتنی انوکویس انوکویس مطلب ماسوم خواہش ہے اور کتنی اچھی بھی ہے مگر وہ کہتا ہے نہیں اے گل میری منو باقی سب میں نے آپ کی مانی ہے اب یہ جو میری ماسومانہ خواہش ہے اس کو مانو جب وہ مان جائیں گے تو آپ کو بتا ہے اس سے آگے وہ کیا ہوگا نہیں ہوتھے نہیں کھلوئے گا ایک اور فرمائشہ آئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کاؤنسلر کو کہے کاؤنسلر اس کو منع کر رہا ہو کہ یار یہ نہ کرو ابھی جب اجازت ہوگی تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا تو وہ پتا ہے کہ کاؤنسلر کو کہے کہنا ہے تُسی ایسا نہیں کر دے فوٹبال دی جگہ تیس تھی آپ دو میں نہ چلیے تُسی آپ ذرا چیک کرو کہ ہوتھے کوئی گڑڑ بڑھتے نہیں تے تُسی روزانہ نہیں ہوتھے آ جاندے تُسی آپ ویحلو آکے آپ خود دیکھیں اس کو مانیٹر کریں یہ اتنی معصومانہ طریقے سے وہ ماں باپ کو بات کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے آپ اس کو صرف انگلی پکڑا دیں اچھا یہ وہ نہیں کر رہا یہ پتہ ہے کون کر رہا ہے ہاں جی یہ میں نہیں یہ میری بیماری ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ماں باپ بچارے جو ہیں وہ پہلے کیا کر چکے ہوتے ہیں یہ ذرا پلیز سن لیجے گا پاتھ ان کے صحیح راستے تب شروع ہوتے ہیں جب ان کو کوئی پین مل جاتی ہے پین کب ملتی ہے جب کوئی گڑ بڑ ہو جاتی ہے جو ہی نقصانات پین تکلیف ختم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں all good ٹھیک ہے ہم نے ساری اپنے سٹینڈز اٹا دی ہے ہم پیچھے ہٹ گئے جو بیماری ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے چکر میں کہ لو جی آج آپ پیچھے ہٹے تو میں نے کیا کرنے آپ next ہلا لالا بتایا یہ جاتا ہے کہ جم میں لوگ جا رہے ہیں ایکسائز کرنے کے لئے بجا تو یہ ہی کہ ایکسائز کرنے کے لئے جا رہے ہیں بتایا تو یہ ہی جا رہا ہے مگر جم میں کیا سلپری لوگ ہوتے ہیں ایون جو کرکٹ کلبز ہیں جیمز ہیں جو ایتھلیٹس کی میں بات کر رہا ہوں جو اس نام پہ ہیں وہاں پہ کوئی ڈوپ ٹیسٹ تو نہیں کرائے جاتا نا کبھی ڈوپ ٹیسٹ کرا لیں کہ بھئی یہ جم ہیں ورلڈ کلاس جم کے ہیں یہ لوگ ہیں ان کا کوئی ڈوپ ٹیسٹ کرایا جائے تو اچھے لوگ ہیں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سٹرنگٹ انہینسنگ کے نام پہ لوگ ڈرگز بھی کرتے ہیں یعنی چرس بھی پیتے ہیں شراب پی کے بھی کرتے ہیں جیمز اور اس کے علاوہ جو یہ انیبولک ہارمونز سٹیرویڈز اور یہ اس طرح کی چیزیں تو کرتے ہیں اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے دماغ میں اتنا زیادہ فطور آ جاتا ہے اتنی آپ کی ٹیسٹرسٹرون یا جو بھی اس طرح کی انیبولک ہارمونز ہوتے ہیں یہ باڈی بنانے کے لیے وہ آپ کی تھنکنگ جو ہے ڈرگز کی وجہ سے جو کہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا تو جم سے منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ ولنریبل ہیں آپ جم کے نام پہ سپورٹس کے نام پہ کرکٹ کے نام پہ تبلیغ کے نام پہ کوئی بڑے اچھے کام کے نام پہ جب آپ ایسا کریں گے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے سلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے آپ کو تو ابھی اپنے دن رات کے معاملات کو کنٹرول کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں آیا وہ کیا کریں اور کہاں جائیں تو اگر آپ نے لٹمس ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ کالیفائی کرتا ہے جم جانے کے لیے یا نہیں تو آپ اس کی ڈیلی ٹونٹی فور آرز کی روٹین انٹو ون منت دیکھ لیں کیا وہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ روزانہ صبح شام ووک کرتا ہے کہ وہ پہلے ہی جم جانا چاہتا ہے کیا وہ وقت پہ سوتا ہے وقت پہ جاگتا ہے کیا وہ کوئی سپرچول ایکسائزز کرتا ہے کیا وہ کوئی میڈیٹیشن ڈیپ بریدنگ ماں باپ کی بات ماننا کوئی اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا وہ یہ سب کچھ کرتا ہے یا وہ صرف جم ہی جانا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں اس کی دیکھنی پڑیں گی سیاک و سباک اور ایک اور بات بتا دوں جم جانے سے بہت آسان ہے گھر میں ایکسائز کرنا اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص آج کل ایچ آئی آئی ٹی کرنا چاہے تو all he has to do is put his mobile there high intensity interval training which is a very high class exercise one number two you can do your yoga the balance exercise you don't have to go to a gym all you have to just a second please all you have to do is just put your mobile or your TV LED اور آپ yoga کر سپتے ہیں آپ گھر پہ کوئی افورد کر سپتے ہیں instructor بلا سپتے ہیں اگر آپ گھر پہ free hand exercises کئی قسم کی ہیں کرنے والا ہونا چاہیے بندہ جو لوگ اپنی anxiety کو manage نہیں کر سکتے جو کہ ماضی میں ان کے ایک وہ بنے ہوئے ہیں neuronal pathways pathways بنے ہیں کہ میں نے اپنی anxiety کو پتہ ہے کیسے handle کرنا ہے cigarette پی کے آپ جب گھر میں بیٹھیں گے اور compliance دیں گے اور ان ماں باپ کے ساتھ جن کو آپ راتوں کو کھڑکیوں سے بھاگ جاتے تھے اور ان کی ساری راتیں خراب گزرتی تھیں جب آپ ان کو compliance دن اور رات میں دیں گے تو ان کا trust build up نہیں ہوگا اور آپ کو اپنی anxiety پہ قابو کرنا نہیں آئے گا آپ کو جب anxiety پہ قابو کرنا آ جائے گا پھر آپ چاہے جم جائیں چاہے آپ کہیں اور جائیں مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ اور تھوڑا time اور ہمیں کیا ہوتا ہے کالیاں تکالیاں دیکھ گے ٹوے جلدیاں جلدیوں میں لگتا ہے ٹھڑا ٹھوکر اور we fall ڈاؤ تو جلدی گائے کی ہے تو no need to go to gym yet wait there will be a time بتا دیا جائے گا کہ بھئی now you qualify for it you are good for it اصل مسئلہ parents کے یا higher authority اور جو ہمارے اس کے درمیان کیا ہے کہ we don't want to listen to them مرض کیا ہے کہ ہماری مرضی خود پہ نہیں چلتی دوسروں پہ بڑی زبردست چلتی یہ مرض ہے ہمارا that's bottom line تو اگر کوئی stand رکھے جاتے ہیں تو وہ ساری زندگی کے stand نہیں ہوتے وہ ایک وقت ہوتے ہیں جیسے جیسے اچھی performance کوئی دیتا ہے وہ stands ہٹا دیے جاتے ہیں جم بھی انہی stands میں سے families کو ہم کتنا زیادہ تکلیف دیتے ہیں یعنی جس دن بچہ admit ہوتا ہے اس کے بعد ان کی دھوڑیں لگوا دیتے ہیں ہفتے میں کئی دن ان کو بلا رہے ہیں پوری families آ رہی ہیں ان کے ساتھ الگ sessions ہو رہے ہیں ان کی استطاعت قابلیت نشے کے متعلق اس کے اوپر الگ کام ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہم patients کو کہتے ہیں کہ یہ ongoing process lifelong اسی طرح نشے کی بیماری کو حل صرف کریں نہیں وہ بہتر humans بھی بن جائیں ایڈکشن سے جو لوگ جیت جاتے ہیں اتنے بڑے افریت سے اتنے بڑے انٹیگونیس سے جو لوگ جیت جاتے ہیں وہ عام لوگ نہیں رہتے پھر rise above اور اسی طرح سے مریض بھی یہ کام کر رہتا اور ان کی فیملی کو بھی تا حیات یہ کام جاری رکھنا چاہیے جب وہ اپنی self care بھول جاتے ہیں وہ اپنی emotional management بھول جاتے ہیں وہ اپنے سونے جاگنے کو وہ اپنا دینے لگ جاتے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں قربانی قربانی کے بکرے کے ساتھ پیسے کیا کیا جاتا ہے تو جب وہ parents جو قربانی کے بکرے بن جاتے ہیں تو ان کو پھر کیا کیا جاتا ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو فیملی ہے وہ اپنی تمام جو emotional management physical management spiritual management biological management physical every جو بھی relationships ان کو ساتھ لے کر چلے یہ ان کا everyday job ہے and it is بہترین زندگی گزارنے کی لئے success کی بات نہیں کر رہا happiness کی پتے کیا کریں one day at a time the best recipe one day for the family as well as for the patient in fact for all the human race as ل جو mastery na جو یہاں پہ patients نے سیکھ نہیں ہے وہ ہے self mastery life is self mastery یہ جو خوشی ہے نا یہ نہ تو گاڑی میں ہے نہ بڑی گاڑی میں ہے نہ کسی جم میں ہے نہ کسی اور چیز میں ہے یہ خوشی جو ہے یہ آپ کی روزانہ کی روٹین میں ہے یعنی آپ نے اگر آپ کے پاس ہر چیز ہے پر نیند کی کمی ہو گئی ہے خوشی آپ سے بھاگ جائے گی آپ نے کھانا کھایا اور فود ایسا کھا لیا جو آپ کو بیچین کر رہے گرڈ کر رہے یا آپ کو پیٹ خراب ہو گیا تو حالان کہ خوشی تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا enjoy کریں this is how life is we all get you know we can spend problem تب ہوتی ہے جب وہ کوئی گرائنڈر لے کے چلا جاتا ہے اور کسی کو چیٹ کر رہا ہے which we do اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو پلیز لوک inwards have we not been guilty of doing it تو اس چیز سے نہ جم میں کوئی پرابلم میں پرابلم میں کوئی پرابلم ہے thought disorder ہے substance use disorder ہے ان کے ساتھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے احتیاط عید کے دن ہمیں گاڑی دی جاتی ہے ہم جا کے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور عید جو ہے وہ ہماری جیل میں حوالات میں گزرتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ اعتبار کرو یہ ابھی تین مہینے پہلے کی تو بات ہے مگر اب ہم پہ اعتبار کریں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو ہوش میں کیسے آؤں سارا کیا دھرہ انہی کا تو ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خراب بھی نہیں موڈ کی خراب بھی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے